سیالکوٹ کے مشہور ٹیپ بول کرکٹر بنتو بھائی نے اب تک ٹیپ بول کرکٹ کھیل کر کتنے پیسے کما لیے کون سی گاڑی خریدی اور اب تک کتنی پراپرٹیز بنا لی ہیں بنتو بھائی کا اصل نام کیا ہے اور ان کا نام بنتو بھائی کس نے رکھا تھا کرکٹ کا شوک تو بچپن سے تھا بھائی دونوں کھیلتی تھے تو ان کو دیکھتے کہ شوک ڈالا میرا صحیح نام عبدالرمان ہے چیزی کہ لیکن یہ میرا والا صاحب نے نام رکھا تھا بنتو بنتو بھائی یہ بتائے گا کہ آپ نے ٹیپ بل کرکٹ کا بقاعدہ کب کہاں سے کیا سیالکوٹ کی کون سی گلی سے سٹارٹ کیا صحیح کرکٹ کا شوک تو بچپن سے تھا بھائی دونوں کھیلتی تھے تو ان کو دیکھ دیکھتے کہ شوک ڈالا اس کے بعد اپنا کرکٹ کھیلتے رہے ہیں جو پروفیشنل ہے وہ میں نے دوز اٹھانہ میں شروع کی ہے اس کے بعد اب تک کھیل رہی ہیں ٹھیک ہے یہ بتائے گا کہ ٹیپ بول کرکٹ میں آپ نے پروفیشنلی سٹریٹ لیول پر کھیل رہے تھے بھائیوں کو بھی دیکھ رہے تھے لیکن پروفیشنلی کب آپ نے کون سا ٹورنمنٹ کھیلا یہ سب سے پہلے میں وہ میری جو سپانسر ہے لامہ صاحب انہوں نے مجھے اپنا ایک جگہ پہ موقع دیا تھا افراد عبدالی ہے جو اس کو میں نے سکے مارے تھے اس کے بعد پھر میں نے دوز اٹھانہ میں اس کے بعد سے میں کھیل سیالکوٹ میں سب سے پہلے آل باکسن جو میں نے پروفیشنل کھیلا تھا پہلے بولنگ کرتے تھے یہاں شروع سی بیٹنگ کر رہے ہیں نہیں نہیں پہلے میں فاس بولر تھا بھائی میرا بہت تیز بولر تھا ان کو دے کے بولنگ کا شوق پڑا پھر بیچ میں اپنا جیک ایسا لگیا کہ بیٹنگ پہ آگئے ہیں یہ بتائیں کہ ٹی بول کرکٹ میں جب آپ نے کھیلنا شروع کیا تھا تب آپ کتنی میچ فیس لیتے تھے اب آپ کتنی لیتے ہیں میں نے شروع سی کھیلنے کے لیے کرکٹ کھیلیا پیسوں کے لیے نہیں پیسے ہر جگہ سے ملتے ہیں یہ بتائیں ٹی بول کرکٹ کھیل کے آپ نے اپنے آپ کو کتنا گروم کر لیا ہے کونسی کونسی کھائشات تھی جو آپ نے ٹی بول کرکٹ سے کما کے پوری کی یہ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے جو میں نے چاہا ملک کو جو مجھے چاہیے تھا جو میں سوچا وہ مجھے سب ملے ٹی بل کی وجہ سے اپنا اچھا ماشیللہ اس ٹی بول کا جو دور چل رہا وہ اس ٹی بول مجھے لگتا ہے کہ بہت انٹرنیشنل کی جیسے یہ ٹھیک ہے نا میں نے جتنے بھی سارے ماشیللہ اپنا جو جو چاہا ہے وہ مجھے ملے کریئر کھیل کے کیا کیا بنایا گھر بنایا گھاڑی بنایا کیا کیا لیا یہ الحمدللہ گھر بگرہ تو آپ نے بنایا جو گھاڑی کا شوق تھا وہ لیا اور بھی جتنے مجھے شایدی گھڑا ہو گئی کونسی گھاڑی لیتی لیا اب میں دوزار اکیس میں ویگنر لیتی ہے حقا یہ بتائیں کہ آپ ٹی بول میں آپ کا ہائیسٹ سکور کیا ہے مطلب کہ ایک آور میں کتنا سکور کر لیتے ہیں اور ایک پورے میچ میں کتنا سکور کر لیتے ہیں یہ نہیں ہے پتا کہ کتنے اپنا ہائیسٹ سکور کیتنا لیکن کافی دفعہ مارکے چالی سے پلس سکور کیا ہار اوبر میں سو سو بھی کئی دفعہ کیا ہے اچھا یہ بتائے گا کہ ایک میچ میں مطلب سکسر پہ بھی پرائز منی دی جاتی ہے ہے وہ آپ کتنی پرائز منی لے چکے ہیں یہ ادھری اپنا ویسے مجھے وہ کافی ٹونیمنٹ ہے لیکن مجھے اچھا یہاں ہی لگتا ہے ٹھیک نا میں نے فیفٹی کی تھی مجھے انہوں نے ملے ایک لاکھ روپے تک ملا تھا مجھے یہاں اپیل ٹونیمنٹ میں آپ کا نام ہے بانٹو بھائی یہ بانٹو بھائی آپ کا نام کس نے رکھا ہے آپ کا اصلی نام کیا ہے اور گھر میں آپ کو کس نام سے بلاتے ہیں جی الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور مجھے فکر رہا کہ میرے والا صاحب نام رکھا اللہ کا شکر رہا کہ آئی پورے پاکستان میں لوگ بانٹو کو جانتے ہیں میرے بھائی کو بھی جو ہے بانٹو بھائی کہتے ہیں لیکن ان کا نام لے کے میں چل رہا ہوں والا صاحب نے نام رکھا تھا میرا بانٹو بھائی جی یہ بتائیں فیملی کی کتنی سپورٹ ہے آپ کے ساتھ ٹیپول ٹرکٹ میں اور مخالفت کون کرتا رہا ہے جی الحمدللہ کوئی بھی نہیں آج تک مخالفت مخالفت کس نے کی گھر میں ماں باپ کی بھائیوں دونوں کی بہت سپورٹ ہے اور الحمدللہ کی سپورٹ ہے تو یہاں تک پہنچانے تو کسی کابل نہیں تھا میں تیپول کا کوئی ایسا میچ جس کے لیے آپ کافی ایکسائٹڈ ہوں کہ کل میرا یہ میچ ہے اس ٹیم کے ساتھ کوئی ایسا میچ میچ تھا ایک تمور میرزا کے خلاف میچ تھا تمور بھائی تھے زہیر تھا اور اپنا اکبر پول تھا کل میچ تاہی تھا زفروال وہ فائنل میچ مجھتا ہی تھا اس کے بعد لگا بہت کڑا محام اس پر ٹیپول کے لیے آپ نے انٹرنیشنل پون سے کہا کس کس ملک میں جا کے کھیلے میں ٹیپول میں پاکستان میری فیلال کھلوں ٹھیک ہے ابھی آؤٹ 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 کنٹری میں گیا ٹھیک ہے فینس آپ کو روک لیتے جہاں جاتے ہیں فینس سے کیسے خوش ہوتے ہیں یہ اچھا لگتا ہے اپنا لوگ اتنا پیار کرتے ہیں کئی دفعہ بندہ میچ ہارا ہو تو لوگ اپنا پھر اسے گھوسا بھی ہوتا ہے لیکن چلیں لوگ پھر بھی بہت پیار کرتے ہیں عزت بھی کرتے ہیں اس سے علاوہ کسی سے فین آپ کو کوئی توفیت ہائی بھی دیتے ہیں آنکہ جی ماشاءاللہ لوگ پیار بھی کرتے ہیں توفیت ملتے ہیں کئی لوگ لے بھی جاتے ہیں آپ کا آئیڈیال کون جس کو دیکھیں آپ نے کرکٹ کھیلنا شروع کی اور ٹیپول کرکٹ آئیڈیال میرے میرے دونوں بھائی ہیں ان کو دیکھ میں کرکٹ کا شوق پڑھا تھا وہ یہ میرے دونوں بھائی آپ کے بھائی فرسٹ کلاس کھیلتے رہے ہیں کرکٹ آپ ٹیپول کی طرف کیسے آگئے ٹیپول میں بس چار کر رہے ہیں میں ہارڈ بل اب کھیلتا تھا ٹیپول میں بس وہ ایک باری لگی اس کے بعد کرکٹ ایسی ملتے ہیں اچھا آپ کا سٹائل ہے بیٹنگ کا جس میں آپ کافی کونفیڈنٹ ہوتے ہیں اب اپنے قدم نہیں چھوڑتے شورٹ کھیلتے ہوئے کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا کونفیڈنس ہے کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اسے کیا کہتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے گارگی فیڈ ہے یہ مجھے بھی کئی دفعہ نہیں پتا چلا کہ کیسے پناہ شورٹ لگے لیکن مجھے لگتا ہے کہ گارگی فیڈ ہے شورٹ کھیلتے ہیں اپنے قدم نہیں چھوڑتے شورٹ کھیلتے ہیں صرف آپ اپنے بازوں کو گھماتے ہیں تو آپ کا فوکس کیا ہوتا ہے سٹیٹ شورٹ کھیلنی ہے کس طرح کی شورٹ کھلتے ہیں ظالی بات ہے کہ جو سی اگے وال آنی ہے اس کو یہ شورٹ لگنی ہے پیچھے والے والے دونوں کے لیے ریڈی روک جب بھی آگے بال آتی ہے تو آرٹومیٹر کی ایسے ہو جاتا ہے دنیا میں کسی کرکٹر کا یہ سٹائل ہے جس کو آپ نے فولو کیا ہے آپ کا اپنا ہے نہیں نہیں میں نے اپنے استار کو دیکھا ہے آزم ملک کو وہ کھیلتے تھے ایسے ان کو ان کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں مارت ہوں یہ بتائیں کہ فاسٹ بولنگ میں آپ کو کس بولر سے بہت در لگتا ہے کہ یہ بولر جو ہے نا اس کو ذرا احتیاط سے کھیلنا ہے مجھے سب سے مشکل وہ زہیر کالیے لگتا تھا ابھی بھی کافی مشکل لگتا ہے کیونکہ وہ ہے اینا یہ بتائیں کہ جتنے بھی ٹیپول کے کرکٹر ہیں بڑے بڑے نام ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں جس طرح ہر فیلڈ میں ہوتا ہے دوستیاں بھی ہوتی ہیں اور نرازگیاں بھی ہوتی ہیں آپ مل جل کے رہتے ہیں کیا اللہ کا شکرہ میری تو کسی کے ساتھ نہیں ہے اپنا محال میں اچھا سمجھتا ہوں مل جل کے رہنچے گراؤنڈ میں یاری دوستی نہیں ہوتی گراؤنڈ میں اگریشن بھی انہیں چاہیے لیکن باہر آگے دوستی تبھی کسی پلیئر سے گھسا ہو اور آپ گراؤنڈ میں اتارا ہو آپ نے آکا اس کو چھکے پر چھکے لگائے ہو نہیں نہیں گھسا گیا نام لیے بغیر بتا دیں نہیں نہیں گھسا گھسا گھنڈ میں ہی ہے باہر آگے بھائی بھائی میں گھسا یہ ہے یہ بتائیں کہ جب آپ میچ کھل کے جاتے ہیں واپس گھر کوئی بھی ٹیپول کا اتنی آپ کو آڈینس دیکھتی ہے تو آپ کا کوئی استقبال بھی ہوتا ہے آپ کے فیملی میں کوئی کہتے ہیں کہ مارا لڑکا بڑا ایک کرکٹ کا ڈورنمنٹ کھلتی ہے نہیں مجھے لوگوں کا نہیں پتا لیکن جب بھی میں گھر جاتا ہوں میری ماں جی مجھے اپنا وہ راہ دیکھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے والا صاحب وہ مجھے اپنا کائپشیٹ کرتے ہیں سٹریٹ لیول کی کرکٹ اب گراؤنڈ میں ہوتی ہے سٹیٹیم میں ہوتی ہے کیا دیکھتے ہیں اس کا فیوچر کیا ہے ٹیبل کرکٹ ان فیوچر کے پی سی بھی کدارہ ہوگا ٹیبل کرکٹ کا ماشی اللہ مجھے لگ رہا کہ ابھی بھی ہارڈ وار سے آٹ پال سے کافی اچھی ہو گئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے نیشنل کرکٹر ہیں وائٹ پول کے ہارڈ پول کے جو کہ پی سی بی کندر کھیلتے ہیں ان سے زیادہ فیم آپ لوگوں کا ٹیپول کرکٹر تھا نہیں نہیں بھائی یہ جھوٹ ہے وہ انٹرنیشنل ہے یہ کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے یہ لوگ چل جانتے ہوں کہ پوری دنیا میں ٹیپال کھو لیکن مستقبل اس میں کوئی نہیں ہے وہ ہارڈ بول جو کرکٹر ہیں وہ کھیلتے ہیں ان کو پتہ ہے بہتر پتہ ہے آپ بھی رہا رکھتے ہیں کہ کل کو آپ نیشنل ٹیم کے لیے کھیلیں ہارڈ بول کی طرف جائیں نہیں نہیں میں نہیں رکھتا کیونکہ مجھے شو کی نہیں ہارڈ بول کا کھیلتا تھا جب ختم ہو گیا پھر صبح شو کی اپنے فینس کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں جی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ لوگ مجھے آکے ملتے ہیں میں اس قابل نہیں تھا جو سیدھی بات ہے اللہ کا کوئی خاص کرنا مجھ پر جو لوگ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں بہت شکریہ انکہ ہو